اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ خریہ سے ٹھیک ٹاک ہیں آپ کا دوست محمد شاہد بیگ ایفیشنٹ ہیبریڈ سیڈ کمپنی نمائندہ آپ کی خدمت میں ایک نئی آج ویڈیو لے کے آئے ہیں کہ ہمارا مقصد زراد کی ترقی ہے آپ لوگوں تک جو نا بلکل جو ٹرو انفرمیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے کہ ہر قرآن کی آپ کے پاس انفرمیشن ہونی چاہیے کہ آپ اسے ٹنل میں کاش کر سکتے ہیں یا آپ اپن کاش کر سکتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں یہ فارمر ہے ادھر شیخ اپورے کے قریب گاؤں ہیں وہاں پہ انہوں نے ہمیں خیر میں انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی میں انہوں کا کراپ ویزرڈ کر رہا تو یہ آگئے ہیں تو میں انہوں نے ٹنل میں ٹینڈے کی فصل کو کاش کیا ہے عام لوگ ٹینڈے کی فصل جو ہے نا اپن کاش کرتے ہیں کیونکہ یہ فصل زیادہ اکسپینسیب نہ ہونے کے وجہ سے لوگ اس میں اتنا خرچہ نہیں کرتے لیکن یہ کاش کرنے کی ان کا مقصد یہی ہے کہ ارلی اون مارکیٹ میں آجائے اس وقت بہت ریٹ ہوتا ہے اور اس کا ریٹ کا یہ فہدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے لگائی ہے تو آپ لوگوں تک صرف اس کی انفرمیشن یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کب سے لگا رہے ہیں اور ان کا تجربہ کیا ہے کون سی جو فٹلائزر استعمال کرتے ہیں محمد سعید صاحب ان کا نام ہے محمد واسف سعید صاحب میں پچھلے سال تو شروع کیتی ہے ماشاء اللہ انہوں نے اچھا ہل گلتا ہے اے ارکی جیڑا اس تو زیادہ سے بتا جیتی ہے انہوں کاشت کی دوں کیتا جی کاشت ہی دسمبر تے تقریبہ اند تے اند کاشت جیڑی دسمبر ہو نی یا اند ہویا آپ اچھا دسمبر دے دسمبر تے اند تے اصل اند کاشت جیڑی نا جنوری تو داستو بھی تے اچھی کاشت ہی دی جرمینیشن اچھی ہو جاندی ہے اینہ دنہیں تھوڑی جرمینیشن دا آئندہ لیکن موسم ٹھیک سی اگے بارشانہ داسترے سے ہزیدی کا اچھلو سادہ اٹھائیے پہلی تیار ہے کھا دیتے تھلے پائی جے کھا دیتے تھلے پائی اسی دوسری نائٹرو فاس ڈی اے پی نہیں پائی ڈی اے پی نہیں پائی دوسری نائٹرو فاس ڈی اے پی استعمال نہیں کی تھی لیکن میرا مشورہ تانو دوستانو یہ ہے کہ اینہ دا اپنا تجربہ لیکن میرا بھی ایک تقریباً مینو پندرہ سال زرہ تنا منسلے کا جدون ٹمپریچر لو ہوئے ہائی ٹمپریچر گرمی دے ہوئے چھتا اسی خواد ڈی اے پی نہیں بھی بیلے والا ہوں دی تے کم چل جاوے گا لیکن اے سیزن دے ہوئے چھتا اس موسم دے ہوئے چھتا ڈی اے پی خات حلے استعمال کی کرنی چاہی دیا وہ دی وجہ ٹمپریچر رائز کر کے سیڈ دی جرمینیشن میں آسانی پیدا کر دین دیا تے اینہ دا تجربہ کیسا ریا کی دو ہیں دی پیکنگ شروع ہو جاندی ہندی ہو جاندی تقریباً اپریال جڑان اپریال تقریباً اپریال تقریباً ارلی اپریال اپریال دے اندر بارے شروع ہو جاندی وہ دو ریڈ بھی اچھا ہوں دا بیگتین چار ہزار دا میرا خلشاہ سیڈ ہو جاندی ہاں جی ساڑا تڑیدے ساہب ہزار تو شروع ہو دیا کلنہ تا دا خرچہ خرچہ کلنہ کھایا خرچہ میرا تقریباً میں یہاں سمال لیاں دا نا لاکھر پیرا سمال لیاں دا تے باکی بھائی 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 دجھے خرچے نہیں میں پایا شاپپر اے واہر بیج اے ایک کلاہ اگے تقریباً پانی کنال تھا یہ سارے دا لیاں دا لاکھر پیرا سمال لیاں باکی اے اتلے خرچے اندازن اندازن یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ تا ڈیڑھ دو لاکھ ساڑا خرچہ آجے گا پچھلے سارے دا فائدہ ہوئے آج اے ایسا یعنی کہ ڈیڑھ دو لاکھ خرچہ ڈیڑھ اکر دے ہوتے پونے دو اکر لالو تقریباً ڈیڑھ لاکھ خرچہ اور انہاں دبارہ کاش ایسے واسطے کیتی ہے کہ انہاں ایسا فائدہ محسوس ہوئے کہ یار کامو محسوس آنا تو انہاں فائدہ ہے یعنی کہ جیڑھ لوگ ٹرنل دے ہوئے چکاش تا نہیں ٹین ڈے نو کردے انہوں عام فصل سمجھ دے رہے اور ٹین ڈے نو دسمبر اینڈ دسمبر جنوری دے ہوئے چھوڑا ٹمپریچر دے ہوئے چکاش کر سکتے ہو ڈی اے پی تھلے خات پا کے آج دخائے ہو ذرا ایسے طریقے نا یہ کاش تا بہترین طریقہ دیکھ کروا کہ تسی انہوں لگا سکتے اور ارلی اپریل دے ہوئے چلی پیکنگ شروع ہو جائے گی اور اس تو بعد انہاں ڈی اے پی جدو انہاں چکڑا ہے پھر میں انہوں نے ملدہ رہاں گا انہاں دا ہوئی تجربہ کیوں کہ حاصل کرنا چاہیدہ تاڑے فارمر تک جائے کہ لوگانو ایدہ فائدہ ہوئے کہ ٹرو انفرمیشن تاڑے کو جائے تسی بھی یہ کام کر سکو کہ یار ایک منافع بخش کام میں اور سان آنا تیسا نو کرنا چاہیدہ ایدہ اچھو تاڑے دوستان دا فائدہ ہے تا ساڑھا بھی فائدہ ہے تے ایک کلو بیج اکر دے ویچے تین ڈے دا اینا لگایا ایک کلو ہی لگ دا ہے تے انہوں زیادہ سنگنا کر کے بھی نہیں لونہ ہو دی وجہ نا دے پھوٹ جڑی آنا تے اوہ زیادہ نہیں ہوں دی تے پھوٹ جڑا اینا دا پھڑ لگن دا پروسس ہے اوہ کام ہوندہ تے اوستو بعد اے دے ویچے بہت سارے ہور معامل نے کے کےڑے کیمیکل نے جڑے سپریہ کار دے نے دوسرے خادہ جڑیاں پر آپ پر جڑی ہیں جی تو پھوٹ تے آجندی یہ نیٹروفاس تو لاما کوئی بھی نہیں کرتا نیٹروفاس ہی اسکمال کریں نیٹروفاس اور نال سلفر پا لئی دا ہممم وہ کبھی ریٹیاں پا لئی دیں زینگ بگرہ زینگ دے استعمال کریں باکی جڑا ہے مین جڑا فالدہ ہم دا ہے والدہ جڑا دنگ گوندہ جنو کہیں وہ سبز تیلہ پیندہ وہ نو کور کرنا ہوں دا وہ سبز تیلہ مطلب وہ دے توسی لیکوڑ میڈڈا یا دوسرا میڈڈا سبز تیلے وہ استعمال ہونہ آج دی ویڈیو دا مقصد سا ڈائے سی کہ تسی آم لوگ تینڈے دی فصل جڑی ہے ٹرنل چکاشت نہیں کر دے کیونکہ ایک آم فصلانچ گیندے ہیں تسی انہوں آم فصلانچ نہ گینوں کیونکہ انہاں دا بھی تجربہ ہے انہاں ایک فصل لگائی انہوں فائدہ ہوئے نیکس سواستے چلے گئے اسی آم اپنے لگائی ڈائے اپنے لگائی خیرے یا اسی اپنے لگائی جوڑی مرچ تینڈے وغیرہ فصلانچ نیکسی ضرور کاشت کرے ہو ٹین ڈے دی فصل نو تسی کمنٹ سے دا سکتے ہو اگر تانو مسئلہ ہوئے دی کاشت کرنے ہوئے چسی تاڑے کو پہنچ کے تاڑے گاؤں تاک تانو ایدی بہتری انفرمیشن جڑی ہو دے سکنے آکے تسی کس طرح انو کاشت کرنا اور کیڑا ایدہ تریقہ ہے کیڑی انو سپریے ہو نہیں کون کیڑی یہ جڑی کھا دے دیتے بیٹرے جڑی انو استعمال کرنا ڈے آج دی ویڈیو میں چبہ سے ہوئی تانو ٹین ڈے دی فصل دے بارے دسنا سی کس طرح کس طرح کاشتوں دیا نیکس جیدو ایدی فروٹنگ تے آئے گی ویڈیو پھر تانو اے دکھام آگے جیدو موسم چینج ہوئے گا کہ ہون آر ٹائم ہے ایدو ایدی پکنگ شروع ہوئی پکنگ تے پھر تانو ایک ویڈیو ضرور پوسٹ کر کے دکھنے ڈے آج دی ویڈیو بیچ اینشاءاللہ نیکس ویڈیو زرادہ دے خدمت واسطے ضرور تاڑی خدمت چلائے کے آنگے تب تک کے لیے اسلام علیکم